مولانا فضل الرحمن کے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ افواہوں کا بزار بھی سرگرم ہو گیا ہے اسی حوالے سے قومی اخبار کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گو مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے شرکا کی تعداد عمران خان کے دوہزار چودہ والے دھرنے سے بہت زیادہ تھی جس کے باوجود محض تیرہ دن دھرنے کی تکاوٹ نے مولانا کی سیاست پر کئے سوالات کڑے کر دیئے بعض حلقوں نے مولانا کے دھرنے کے ایک ہاتمے کو بھی ایک ڈیل قرار دے دیا جس میں سازباز کے تحر دھرنہ قدم کرنے کا منصوبہ دیا گیا اسی منصوبے کے تحر مولانا نے اپنی فیس سیونگ کی کہ وہ اب اسلام آباد کے بجائے دور دراز علاقوں میں شہرہیں بند کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے جی یو آئی کے ذرائع کے مطابق دھرنے کے ایک ہاتمے میں مولانا فضل الرحمان کے قریبی سیاسی رفقہ کی بے وفائی بھی شامل ہے جنہوں نے مولانا کو اسلام آباد لاکر تنہا چھوڑ دیا اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ مولانا دل برزاشتہ ہوتے گئے اور آخر کار دھرنہ قتم کرنے کا اعلان کر دیا ذرائع کے مطابق مولانا پہلی مرتبہ اسلام آباد ازادی مارس کے مستقبل کے حوالے سے اہم کیال جماعتوں کی رہبر کمیٹی تشکیل دینے کے باوجود مذکورہ کمیٹی سے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر سکے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پہلے دھرنے کے حوالے سے رہبر کمیٹی کو فیصلے کا منڈٹ دیا گیا تاہم مولانا نے بود کی شام کنٹینر پر رہبر کمیٹی کے منبرز کو دعوت دیے بغیر ہی دھرنہ قتم کرنے کا اعلان کیا جو ان کی سیاسی تنہائی کی ایک زندہ مثال ہے واضح رہے کہ جمعیت علماء اسلام فیق کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز اپنا درنہ ختم کرنے کا اعلان کیا جو کہ دو ہفتے سے اسلام آباد میں جاری تھا